جب انہوں نے آگے آگے بائیک لگا دی آگے لگا دی انہوں نے ویپن نکال لیا مجھے لگاتار موٹسیکل کی چین اور یہ جو وائرز ہوتی ہے موٹسیکل کی کلاچ بریک والی ان سے لگاتار تقریباً آدھا گھنٹہ مجھ پہ تشدد کیا انہوں نے اور نہ ہی میں نے کبھی کسی سے لڑائی لی ہے نہ کبھی کسی سے دشمنی کی ہے اس وقت بچانے کے لیے آگے نہیں ہوا یا کسی نے ہیلپ کی ہو آپ کی آ کر یا کبھی بھی کسی بھی فنکار کے ساتھ جب زیادتی ہوئی ہے نا تو لوگ صرف چیزہ کرتے ہیں اور وہاں جو آوازیں تھیں وہ بکھے رانمری یہ کہندہ ہے بڑی دے پیر مبارک آج یہ کٹے آ جا رہے ہیں اس طرح کی ویلگیلٹی تو میرا خیال ہے ہر بندے کو جان پیاری ہے پرائی آگ میں کوئی نہیں کوتا میں خود بھی بہت زیادہ خوفزد ہوں اور میرے بچے مجھ سے بھی زیادہ خوفزد ہیں کیونکہ وہ ان کے ساتھ تھے تو ان کے سامنے ان کو مارا ہے میں آپ کا ہوندہ ریکارڈ کیمرے پر کہہ دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں یہ ساری سچی ہیں زیادہ مریم صاحبہ سے یہ درخواست ہے کہ پلیز ہماری ہیلپ کریں ہمارے جو یہ ہوا ہے سارا اس کے اوپر نظر سانی کریں اور ہمیں انصاف دیں پاکستان خبر ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ حسنا تارک پاکستان خبر ٹی وی کے ساتھ آج ہمارے ساتھ آمیر سیار رانجا موجود ہیں جو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہیں رن مریدی کی ویڈیوز بناتے ہیں لوگوں کو ہساتے رہتے ہیں اور خود بھی ہستے رہتے ہیں ان کے ساتھ ایک سوزناک واقعہ پیش آتا ہے ہفتے کو ہفتے میں ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے کوئی آتا ہے انہیں مار پیٹ کر بری طرح مار پیٹ کر چلا جاتا ہے کیوں مار پیٹ کے گیا اصل واقعہ کیا تھا دشمنی تھی کیا معاملہ تھا ڈائریکٹ انہی سے ہی بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے بھائی آپ کا جی آپ یہ اللہ کا شکر آپ ہماری آرڈینس کو بتائیں گے کہ یہ واقعہ کیا تھا کیونکہ آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا یہ واقعہ ایسے ہے کہ میں ہفتے والے دن اپنے بچوں کو ٹویشن سے لے گا رہا تھا اور جب ٹویشن سے واپس لے گا آ رہا تھا تو میرے پیچھے بائیک پہ دو بائیکوں پہ تین لڑکے تھے ایک بائیک پہ دو تھے ایک بائیک پہ ایک تھا اور انہوں نے وہ ماسک جو ہم کرونا کے ٹائم یوز کیا کرتے تھے وہ والے ماسک پہنے ہوئے تھے تو وہ کبھی آگیا آتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے تو میں میں نے سیریس نہیں لیا میں نے کہا ایسے ہی کوئی ہوئیں گے کہ جب انہوں نے آ کے آگے بائیک لگا دی کہا رکھو میں نے کہا کوئی ہو سکتا ہے کوئی تصویر وغیرہ ساتھ بنا لی اور لڑکے اکثر بنا لیتے ہیں تو جب انہوں نے اترے تو انہوں نے ویپن نکال لیا ایک نے مجھ پہ ویپن تان دیا ایک میرے بچوں کے پاس کھڑا ہو گیا تو بچوں پہ بھی پہلے انہوں نے ویپن تانا پھر انہوں نے زیادہ چیخنا شروع کر دیا تو پھر انہوں نے ایسے نیچے ہو گیا یعنی کہ ایسے کر کے کھڑا رہا بیک بندہ اور ایک نے میری کنپٹی پہ رکھا اور تیسرا بندہ مجھے لگاتار موٹسیکل کی چین اور یہ جو وائرز ہوتی ہے موٹسیکل کی کلچ بریک والی ان سے لگاتار تقریبا آدھا گھنٹہ مجھ پہ تشدد کیا لے کر آئے تھے یا اپنی بائک کی اتاری تھی موقع پہ نہیں نہیں وہ ساتھ لے کر آئے تھے مطلب پوری تیاری سے آئے تھے نہیں پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے جب آپ بچوں کو ٹوشن سے لے کر آ رہے تھے جیسے کہ آپ نے بتایا مطلب کوئی ایسا تھا جو پہلے سے آپ کی ریکی کر رہا ہوگا کوئی جان پہچان والا ہوگا جس کو پتا ہوگا کتنے بجے آپ کہاں جاتے ہیں کہاں آتے ہیں کس وقت آپ ہمیں کس رستے پر ملیں گے کوئی ہوموک کر کے ہی آیا ہوگا کوئی رشتے دار تھا کوئی دوست تھا آپ کو کون لگتا ہے کون بندہ ہے جب بھی کسی کے ساتھ کوئی وقوع ہوتا ہے تو اس پر مقبری اور یہ چیزیں ضرور ہوتی ہیں تو میں کوئی یہ نہیں مگرہ کہ میں نے بہادری سے ماسک اتار لیا لیکن جب وہ مار رہے تھے اور وہ سارا معاملہ پیش آ رہا تھا اسی دوران جو ایک بندے کا ماسک میں نے ایسے کیا اور اس کے موں پہ میرا آت لگا تو وہ ماسک اتر گیا تو اس لڑکے کو میں پہچانتا ہوں اس کا نام یاسر تنویر ہے اور وہ میرا ریلیٹیو ہی ہے رشتے میں کیا لگتا ہے آپ کا وہ میری پھپو کا بیٹا ہے پھپوزاد بھائی ہے آپ کا بھائی بھائی تو نہیں بھائیوں والی حرکت تو نہیں لیکن رشتے میں پھپوزاد ہے تو کوئی آپ کی دشمنداری کوئی لیندین کا معاملہ یا کیا معاملہ تھا کہ اس نے آپ پر اس طرح سے تشدد کیا نہیں یہ صرف حسد ہے حسد کے سوا کچھ بھی نہیں ہے میں آنڈا کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پروگرام جب چلے گا میرے ویورز دیکھیں گے جو مجھ سے پیار کرتے ہیں اللہ کرے کہ میریڈ پہ ایف آئی آر ہو جائے اور ان کی تفشیش ہو اگر وہ پکڑے جانے کے بعد بھی ثابت ہو جائے کہ میں نے ان کا کوئی پیسہ دینا ہے میں نے ان کے ساتھ کوئی فراؤڈ کیا ہے یا میں نے ان کی کسی جگہ پہ قبضہ کیا ہے یا کروایا ہے یا میں نے کسی بھی قسم کا میرا یہ نہیں کہ وہ یاسر نامی لڑکے سے ہی تنازہ میرا اوورال زندگی میں کسی بندے کے ساتھ تنازہ نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے میں جٹ سے آل فیملی سے بلونگ کرتا ہوں لیکن ہمارا میں ساڑھے چھ سات سال کی میری ایج تھی جب سے میرا بیٹھنا اٹھنا خان صاحبوں میں ہے جن کو آپ پنجابی میں کوئی پچھ بھی کہہ لے وہ ہمیں ایک ہی بات سکھاتے تھے کہ بیٹا جو فنکار ہوتا ہے ایک تو خود کو کبھی چھوٹا فنکار سمجھنا نہیں ہے اللہ کبھی نہ کبھی یہ روج دے ہی دیتا ہے اور تو فنکار کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے اور اب اللہ کا شکر ہے میں جب ویلیجز میں شادیوں کے شو کرنے جاتا ہوں سنگنگ کے تو وہاں دو دو تین تین ہزار بندے کا مجمع بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ بیٹا جب تم چل جاؤ گے تو فنکار کھلی کتاب ہوتا ہے اگر تم لوگوں سے دشمنیاں لو گے تو مجمع میں مارے جاؤ گے فائرنگ سے یہ وہ تو اس لیے بالکل میری برادری جات سے آل ہے لیکن میرا جو مزاج ہے نا وہ خان صاحبوں والا مراسیوں والا تھنڈا ترین ہے میری کسی سے لڑائی مجھے شعبہ ہی نہیں دیتا اور نہ ہی میں نے کبھی کسی سے لڑائی لی ہے نہ کبھی کسی سے دشمنی کی ہے میں تو لوگوں کو ہساتا ہوں لوگوں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی اس کو لے کر اس وقوعے کو لے کر ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کی ہو یا کوئی میڈیکل کروایا ہو جی ہم میں سیچر ڈے والے دنی یہ وقوعہ ہوا تھا سیچر ڈے والے دنی میں نے اسی ٹائم وان فائف پہ کال کر دی تھی موقع پہ پولیس بھی آگئی تھی تو ان کی میر بانی ہے اور جو باقی میڈیکل ہے وہ ہم نے جی پلائی کیا ہے اس کے سارے لوازمات پورے ہو گئے ہیں انشاءاللہ وہ ہمیں مل جائے گا تھوڑے دنوں تک اور باقی ایف آئی آر کے لیے چوکن چارج ہیں علی عادل صاحب ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے وہ جیسے ہمارا میڈیکل آئے گا میں اپنے لائیٹس کی ٹیمز ابھی مشاورت ہوئی ہے انشاءاللہ صبح ہم اپلیکیشن پٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم ایف آئی آر کے طرف جائیں گے یہ وقوعہ جدھر پیش آیا جس محلے میں یا جس جگہ پر پیش آیا وہاں پر لوگ تو موجود ہوں گے جنہوں نے دیکھا تو اس وقت بچانے کے لیے آگے نہیں ہوا یا کسی نے ہیلپ کی ہو آپ کی آکر یا کوشش کی ہو یا انہوں نے ایسی کوئی توفیق کر دیو کہ ہم ون فائی پہ کال کر دیتے ہیں اور واقعی موقع پہ جو ہے یہ بچ جائیں اور مجرم پکڑے جائیں نہیں اصل میں یہ مجھے اس چیز کا افسوس ہے اور یہ میرے ساتھ کوئی پہلا انسیڈنٹ نہیں ہویا کبھی بھی کسی بھی فنکار کے ساتھ جب زیادتی ہوئی ہے نا تو لوگ صرف چیزہ کرتے ہیں اور وہاں جو آوازیں تھیں وہ بکھے رانمری یہ کہندہ ہے بڑی دے پیر مبارک آج یہ کٹے آ جا رہے ہیں اس طرح کی ویلگیلٹی تو اس چیز کا مجھے افسوس ہے میں نے ہمیشہ لوگوں کو ہسایا ہے روتے چیروں پہ مسکراہڑ بکھیری ہے اور یہ وہ اپنی مرضی سے دندناتے ہوئے گئے ہیں وہ کسی کے ڈر سے خوف سے نہیں گئے ہاں جی کسی نے بالکل کوئی بچاؤ نہیں کروایا لوگ دیکھ رہے تھے تماشا اور سیکنڈ بات یہ بھی ہے کہ ان کے پاس ویپن تھا تو میرا خیال ہے ہر بندے کو جان پیاری اپرائی آگ میں کوئی نہیں کھوتا آپ کو لگتا ہے کہ پولیس کی طرف سے کوئی انصاف مل جائے گا ہمارے قانون کیسے ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے بہت اچھے سے آپ کو کچھ لگتا ہے کیونکہ آپ تو بھی ان سے مل کے آ رہے ہیں میری صرف اللہ اکام سے یہ گزارش ہے کہ وہ چھوڑ دیں کہ میں آپ سے کوئی بھیگ مانگ رہا ہوں یا کوئی اللہ واسطے مانگ رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام فنکاروں کو صرف گارڈز رکھنے کی اجازت دے دیں اگر ہم کسی شو پہ اپنے ساتھ گارڈ لے کے جاتے ہیں تو پولیس تنگ کرتی ہے جی آپ اسلے کی نمائش کر رہے ہیں آپ شو آف کر رہے ہیں اور اگر ہمارے ساتھ گن مین نہیں ہوتے گارڈ نہیں ہوتے ذاتی حفاظت کیلئے اسلاح نہیں ہوتا تو پھر یہ آل ہوتا ہے جو تھوڑے دن پہلے شیر میاں داد صاحب کے ساتھ ہوا تھا یہ آلم ہوتے ہیں آپ جو کہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے اگر کل کلانک اس پر آپ کو حلفیہ بیان لینا پڑے آپ سے لیا جائے کہ آپ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں کہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حرف بہ حرف سچ ہے تو کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں میں آپ کا اوندہ ریکارڈ کیمرے پہ کہا دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں یہ ساری سچی ہیں اور مجھے قرآن مجھے قبر نصیب نہ ہو قرآن تو اپنی جگہ پہ عزیم ہے لیکن مجھے قبر کی جگہ نصیب نہ ہو اور مجھے دکھ اس چیز کہا ہے کہ میں نے اپنی 36 سال میری عمر ہے میں نے اس ملک کو دیئے ہیں اور میں نے اس ملک سے کیا لیا ہے میں نے اس ملک میں میں کوئی ٹیکس چور نہیں ہوں میں نے آج تک زندگی میں سارے ٹیکس ادا کیے ہیں میں بجلی کے بل پورے دیتا ہوں کبھی چوری کی بجلی نہیں استعمال کی گیس کے بل دیتا ہوں گاڑی کے ٹوکن ادا کرتا ہوں ہر چیز کرتا ہوں اور مجھے انصاف نہیں مل رہا تو ملنا چاہیے اور اگر ہم اپنی افعادت کے لیے گورنمنٹ سے اجازت مانگ لیں کہ جی ہمیں گن میند اور اسلے کی جا تو وہ کہتے ہیں جی آپ شو آف کرتے تو یہ تھوڑا سا ابھی میں جب آ رہا تھا گھر واپس تو مریم نواز صاحب ہاں چونگی عمر صدو فروز پر روڈ سے گزر رہی تھی بیس فار چونر میرا خیال ساتھ ہوں گی اور پچاس میل دور سے سیڑتے ہو جو سیڑتے ہو جو تو اگر مریم نواز بھی ایک انسان ہے اور اس کو دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے خدا گواہ ہے کہ ایک طرف آپ کسی دور آزر کے منسٹر کو کھڑا کریں اور ایک طرف کسی آرٹسٹ کو کھڑا کریں تو اگر سیلفی لینے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو وہ آرٹسٹ کے ساتھ ہوگی لوگ آرٹسٹ سے پیار کرتے ہیں یہ سیاستدانوں سے نہیں کرتے یہ تو مجبوری ہے آ جاتے ہیں مسلط ہو جاتے ہیں تو خدارہ رحم کریں اور فرنکاروں پہ ہمیشہ ذلو اور تارک ٹیڈی مر گیا اب چرا کرم پرسی کے عالم میں اس قبر پہ پھول چڑھانے جا رہا ہے او بھئی میں زندہ ہوں زندہ ہوں یہ بھیک مانگ رہا ہوں کہ مجھے انصاف دے دیں اور گارڈ رکھنے کی حضرت دے دیں یا کچھ سیکیورٹی دے دیں جب میں مروں مجھے آپ کے پھولوں کی چادر کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے بچوں کے سر پہ سلامت رہنا چاہتا ہوں تو خدارہ مجھے انصاف دیں اور جس بے غیرت آدمی نے یہ بکوا کیا ہے اس سے برداشت نہیں ہویا اور صرف حسد کی آگ میں کیا ہے خدارہ اس کو پکڑے اس سے تفشیش کرے اگر میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں تو مجھے چوگ میں پھانس ہی لگا دے اس سے بڑھ کے میں کیا دلیل پیش کروں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اس وقت میسیس سیار بھی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس وقت وہے کے بارے میں کیا کہنا ہے میں خود بھی بہت زیادہ خوفزد ہوں اور میرے بچے مجھ سے بھی زیادہ خوفزد ہیں کیونکہ وہ ان کے ساتھ تھے ٹھیک ہے چھوٹے بچے ہیں میرے ابھی بیٹا میرا ساتھ سال کا بیٹی ہم نے نہیں جانا یہ نا کہ وہ لوگ پھر سے آ جائیں تو میرے بچوں کے ذہن پر بہت برا اثر پڑا اس چیز کا مگر وہ جو درندہ ہے نا مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ اس نے آخر ایسے کیا کیوں ہے کوئی بھی گلا شکوا کوئی بھی بات ہی تو وہ ہم سے فیس ٹو فیس آکے کرتے بلکل نا جب ہماری لڑائی نہیں ہے جگڑا نہیں ہے کوئی کسی قسم کا مارا ان کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے تو میں یہی کہوں گی کہ اس درندے کو جل سے جل پکڑیں اور اسے پوچھیں کہ آخر اس نے کیا تو کیا کیوں ایسا کس طرح سے مارا ہے آپ کو پتہ ہی آپ نے دیکھا ہی ہوگا آپ کو تصویریں بھی دکھائیں ہم نے ریل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مارا ہے جانورکتا اور تاروں کے ساتھ مارا ہے وہ بندہ کام کیا کرتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے وارہ لڑتا ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا اس کا کام نجاہد اسلاح بیجتا ہے اور وہ دو نمبر لائسنس بنواتا ہے لوگوں کے اسلاح کے بس یہی اس کا کام ہے اس سے پہلے کوئی اس کے اوپر پرچے یا شکایہ درج ہوئی ہو یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہ کنفرم ہے کہ وہ نجاہد اسلاح کا کام کرتا ہے ہی بیچول کریمنل ہے ہاں جی ان کی اگر آپ ان کے باوجداد میں دیکھیں گے تو وہ کریمنل ریکارڈ ہے ان کا ہاں جی بلکل ایسا آپ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے میں یہی کہتی ہوں کہ میری وزیراعلا مریم صاحبہ سے یہ درخواست ہے کہ پلیز ہماری ہیلپ کریں ہمارے جو یہ ہوا ہے سارا اس کے اوپر نظر ثانی کریں اور ہمیں انصاف دیں تو یہ ہمارے ساتھ مسٹر اور میسیس سیال تھے اور ان کے ساتھ جو وقوع پیش آیا کافی افسوسناک تھا اور پاکستان کی اگر قانون کی بات کی جائے تو زیرو ہے پاکستان کے اگر انصاف کی بات کی جائے تو وہ بھی زیرو ہے اور اگر انصاف کسی کو چاہیے قانون سے کسی کو مدد چاہیے تو زیرو کے آگے کچھ فگرز لگانے پڑتے ہیں کسی کے ساتھ اپنی میزمان حسنہ تاریخ کو اجازت دیجئے کل ملیں گے کسی نئی جگہ پر کسی نئی سٹوری کے ساتھ تب تک اللہ حافظ